اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچی بات ویدیس کے نیازی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم علی ناظرین ملک میں جاری سماجی و معاشی مشکلات اور ملک کو درپیش چیلنجز پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار اور سی ایو روز نیوز سردار خان نیازی صاحب اسلام علیکم سر ناظرین بڑھتے ہیں آج کی سچی بات کی طرف سولہ ماہ میں جیل بھیجوانا تو دور کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا وزیراعظم شہباز شریف کا الودائی خطاب وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سولہ ماہ میری زندگی کا مشکل امتحان تھا اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کریئر میں نہیں دیکھا مختصر ترین حکومت میں بے پناہ چیلنجز کا سامنا تھا گزشتہ حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ بھی ہم پر آ پڑا آج رات صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائیس بھیجوں گا قومی اسمبلی میں الودائی خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اتحادیوں نے مجھ ناچیز پر اعتماد کر کے وزیراعظم منتخب کروایا اتحادیوں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا گزشتہ حکومت نے آئیم ایف معاہدے کو تار تار کیا بدترین غفلت کی بنا پر پاکستان کو نقصان ہوا سائفر کے جھوٹ پر مبنی ڈرامے نے آگ پر جلتی کا کام کیا چین کے خلاف بے بنیاد پروپاگینڈا کیا گیا ایوان میں سب کو چور ڈاکو کہا گیا سینٹ اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں ملک بھر میں بروقت انتخابات کروانے سے متعلق قرارداد منظور ہو چکی ہے پاکستان کے وانے بالا میں ملک بھر میں بروقت انتخابات کروانے سے متعلق قرارداد منظور کی گئی ہے یہ انتخابات کرانے سے متعلق قرارداد جماعت اسلامی کے سینٹر موشتاک احمد نے پیش کی ہے قرارداد کے مطن کے مطابق مقررہ وقت کے اندر انتخابات کا انعقاد لازم ہے نگران حکومت صرف عبوری مدت کے لیے روز مرا کے فیصلے کر سکتی ہے الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت کے اندر رہ کر کیا جائے انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا استحقاق نہیں بلکہ اس کا آئینی فریضہ ہے الیکشن کمیشن آئین اور قانون کی روح کے مطابق آئینی طریقہ کار کے تحت الیکشن کا انعقاد کرے جی ناظرین آج ایک بہت اہم دن ہے پانچ سالہ مدت قومی اسمبلی کی مکمل ہو چکی ہے اور حکمران اتحاد کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے پانچ سال تو حکومت پوری نہیں کر پائی چیئرمنٹ پی ٹی آئے کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں جو دور حکومت تحریک انصاف کا گزرا اس میں کیا خامیہ تھی اس کو اس وقت پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا رہا مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پھر الٹیمیٹلی اٹ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک اتحادی حکومت بنائی جائے تیرہ جماعتی جو ایک حکومت قائم کی گئی اور جو ملک میں جن چیلنجز کے ساتھ یہ لوگ آئے پرائم منسٹر شہباز شریف کو ان کا انتخاب کیا گیا ان چیلنجز کو کیسے انہوں نے عبور کیا ان چیلنجز کو کس طرح سے اور کیا اس میں پوزیٹیوٹی تھی کیا نیگٹیو ایسپیکٹس تھے اس گورنمنٹ کے یہ ساری چیزیں پروگرام میں ڈسکس کریں گے سولہ ماہ جو اس وقت حکومتان اتحاد نے گزارے ہیں پرفارمنس کیسی تھی پرفارمنس میں کیا ترکیاتی کام ہوئے اور کون سی چیزیں جن پر تنقید کرنا اس وقت ضروری ہے کیونکہ اس وقت آگے ایک ماہول ایسا ہے پاکستان کی ایکانومی جس نہج پر جس سینسٹیو پوائنٹ پر کھڑی ہے اس کو سٹیبل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ غریب عوام کو ریلیف دینا تمام حکمرانوں کی پریورٹی ہونی چاہیے اور بقول ان کے پریورٹی ہے بھی آج بھی شہباز شریف نے ایک بڑا تاریخی اور الودائی خطاب کیا ہے قومی اسمبلی میں جس میں انہوں نے تمام جتنے بھی لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کا شکریہ ادا کیا اور اچھی بات یہ ہے کہ جو اتحاد کی ایک کیفیت قومی اسمبلی میں آج ہمیں دیکھنے کو ملی جس طرح سے انہوں نے تمام ان کے ساتھ ہی جو تمام جماعتوں کے جو رہنما موجود تھے جس میں پیپلز پارٹی کے بھی رہنما تھے جے یو آئے کی بھی رہنما تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور کچھ کا تو مکمل طور پر نام لے کر شکریہ ادا کیا تو یہ ایک ماہول ہمیں دیکھنے میں ملا قومی اسمبلی میں جو اکثر بیشتر جس سے ہم کاسر رہتے ہیں قومی اسمبلی میں جو تنقید کا ایک سماہ ہر وقت بندہ ہوتا ہے تو آج یہ اسمبلی کی مدد پوری ہوئی ہے وزیراعظم نے اسمبلی پر دستخط کر دی ہیں پارلیمانی کمیٹی کے دستخط ہو چکی ہیں اب پریزیڈنٹ اس پر سائن کریں گے تو یہ اصولی طور پر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور جو نیکس ٹیپ ہے ہم سب اس سے واقف ہیں نگران وزیراعظم کا تعیون اور نگران حکومت کا تعیون اس کے بعد اب یہ ایک پروگرام میں آپ سنتے ہیں خان صاحب ہمارے ساتھ ہے خان صاحب کو تجزیہ بھی آپ نے کل بھی سنا اور پروگرامز بھی سنتے ہیں کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کی امپورٹنس کیا ہے اور جو یہ وقت ہے اس ٹائم پر ایکنومیکل سیچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرے گا ان سب چیزوں پر آپ خان صاحب کا اور دیگر جو ہمارے پروگرامز بھی ایکنومیسٹ اپنی بات کرتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں تو یہ ایک بڑے امپورٹنٹ ایک ڈیسیئن ہے جو وزیراعظم نے لینا ہے اور اس پر انہوں نے آج بقاعدہ طور پر اپنی الودائی تقریب کے جو الودائی خطاب تھا اس کے اندر جو انہوں نے انانس کیا کہ کل وہ راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے ملاقات کریں گے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ آج کے ٹیکر پرائم مینسٹر کا نام جس پر شکوک و شبہات اور ڈیفرنٹ نیمز جو اس وقت گردش کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو جاتا لیکن انفورٹنٹلی آج تو نہیں ہو پایا وزیراعظم نے کہا کہ کل وہ راجہ ریاض سے ملاقات کریں گے اور جو نگران وزیراعظم ہیں ان کا نام بقاعدہ طور پر پبلک کے سامنے لے کر آئیں گے مختلف نام گردش کر رہے تھے شاہد کا کان عباسی کا نام تھا اس کے علاوہ خلیل رمدے کا نام تجویز میں آیا اس کے علاوہ حفیظ شیخ کا نام تجویز میں آیا اس کے علاوہ مختلف ان تمام نام خان صاحب نے جو نام پریڈکٹ کیا آپ کو ہم نے دکھایا پروگرام میں کل بھی حفیظ شیخ کا اس پر خان صاحب کا سٹانس بھی آج جانے کے پروگرام میں کیونکہ آج ایک اور نام ایڈ ہوا جلیل عباس جلانی صاحب کا اور ایک طاقت اور امیدوار کے طور پر وہ آج نظر آ رہے ہیں کیونکہ مختلف ذرائع سے یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے ان تمام تر پروسیس کے اندر تو دیکھنا یہ ہے کہ اب بنے گا کون نگران وزیراعظم اور موسٹ امپورٹن کے وہ کیسے لے کر چلیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اور ایکنومیکل سیچویشن کو تو اس وقت ہمارے سے خان صاحب موجود ہیں خان صاحب کے جانب بڑھتے ہیں خان صاحب پانچ سالہ مدت قومی اسیمبلی کی پوری ہو چکی ہے سولہ مہینے گزرے ہیں اور جتنے بھی آپ سن ڈاؤنس تھے گورنمنٹ کے وہ تمام آپ ان کو جانتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوئیں مہنگائی کا گراف خان صاحب جو ایکچولی وٹ آئی وانٹو ڈسکس کے مہنگائی کا گراف ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دیا ڈالر انٹر بینک میں اوپر مارکٹ میں پیٹرل کی قیمتیں بجلے کی قیمتیں اشیاہ خردنوش کی قیمتیں اس کے علاوہ جو ایکنومیکل جو گراف ہے وہ نیچے گیا گردشی کرزیں بڑھے ان تمام تر چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کرٹیکلی کیسے انیلائز کریں گے خان صاحب یہ سولہ مہینے جو حکمران اتحاد کے گزرے ہیں کیونیک سیٹ اپ کے جی خان صاحب جی موزن صاحب ایک تو آپ نے ساری باتیں مکس کر دی پہلی بات تجھے ہے کہ آپ یہ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ جو سسٹم ہوئے جو ایک اتحاد گورنمنٹ قیم ہوئی ہے اور اس نے جو جتنے مہینے سپینٹ کی ہیں اس میں انہوں نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا جی اس میں اس نے انہوں نے سب سے جو اچھا کا برا کام کیا وہ کیا کہ مہنگائی کو انہوں نے بڑھایا مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے بڑھتی جائے گی اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور بہت زیادہ افتتابی کیے لیکن جو سب سے بڑا کام کیا ہے انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے وہ جو سپاہ سالار کو انوال کیا ہے کونسل میں وہ بہت بڑا کام ہے وہ فیوچر میں بہت زیادہ ریٹرن دے گا کیونکہ زراعت کا معاملہ ہو مادنیات ہو جو بھی معاملہ ہو اس میں جب وہ انوال ہوں گے تو جو میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ چارٹا رہا فکانومی ہو چارٹا رہا فکانومی تقریباً ملتا جلتا اس طرح کا کیم ہے جس طرح کا بھی انہوں نے کیا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے سپاہ سالار کو ہر چیز میں انوال کیا ہے اور سپاہ سالار ہمارا جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک بے مثال ہے اور ایک کمال کا آدمی ہے نیک ہے اپ رائٹ ہے انٹیگریٹی وائز بہت اپ رائٹ ہے سارے چیف ہمارے بہت اچھے رہے لیکن اس کی مثال اب نہیں ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام انہوں نے اچھا کیا بقایا جو ہے جتنے کام ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں افتتاہ وہ ہوئے ہیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جب کیر ٹیکر گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے تو ہر وقت کہتی ہے کہ یہ ہو جائے گا کیر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یہ بھی ہو جائے گا 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 لیکن وہ تو یہ ہے نا کہ وہ تو ہوگا تو ہوگا نا لیکن یہ ہو گیا ہے یہ ان کو انوال کر دیا گیا ہے اور وہ سپہ سالار کے جو ذمہ کام ہوں کے وہ لازمی ہوں گئی سری خان صاحب ایک بڑا امپورٹن جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ واقعی طرح جو اب افتتاہ کیے جا رہے ہیں جو نیو پروجیکٹس کی لانچنگ کی گئی ہے جو وربلی تو کلیمز کر دیا گئے ہیں اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ پہ اور آنے والی گورنمنٹ پہ کہ پریکٹیکلی وہ کیسے ان تمام تر منصوبوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کو منزل تک اور اختتام تک کیسے کامیابی کے ساتھ پہنچاتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹن ایک چیز ہے خان صاحب اس کے علاوہ نگران وزیراعظم کے حوالے سے ایک بار پھر آپ سے آپ کا سٹانس ہم دوبارہ سے لیں گے پریڈکشنز اگین آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن خان صاحب کل تک جو نام تھے شاہد کا کاناباسی کا اور دیگر جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس تھے خلیل رمدے صاحب حفیظ شیخ صاحب آج ایک اور نام ایک طاقت اور امیدوار کے طور پہ ہوا میں آیا ہے سامنے آیا ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ حفیظ شیخ کو ہو سکتا ہے وزیر خزانہ متعین کیا جائے نگران حکومت کے اندر اور جو جلیل عباس جلانی صاحب ہیں وہ نگران وزیراعظم ہوں تو خان صاحب کیا سٹانس ہے آپ کا کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ اپنی بات پہ لیکن موظم صاحب میں اس بات پہ قیم ہوں وزیر خزانہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیر خزانہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے جو یقین ہے کہ وہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کی کچھ حدود و قجود ہیں اس کے معاملات ہیں ایک تو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فینانس کو بہت زیادہ سمجھتا ہے تیسری چیز ہے کہ وہ ساری پارٹیوں کو بھی ایکسپٹیبل ہے تو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے میں ابھی بھی اس فیور میں ہوں ہو سکتا ہے وہ وزیر خزانہ ہو جائیں لیکن ابھی بھی میں میری ایک کمز کا میرا تحضیح یہی ہے کہ حفیل شیف پرائم منسٹر کیر ٹیکر ہوں گے صحیح خان صاحب بطلب آپ جو ہے میں غلط نہیں ہوتا جی یہ تو خان صاحب اب وقت بتائے گا لیکن جو پرانا آپ کی پریڈکشنز کا تاجربہ جو ہم نے دیکھا اس میں تو جو آپ چیز پریڈکٹ کرتے ہیں وہ معاملہ ویسا ہی ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے ہمیں تو دیکھتے ہیں کہ اب ڈیفرنٹ نیمز آج آج تو اور بھی نیمز دو تین نام ہمارے سامنے آئے ہیں کل اب وزیراعظم کی کیونکہ وزیراعظم نے طریقہ کار بتایا کہ آئین جو ہے وہ تین دن کی اجازت دیتا ہے معاملہ یہ ہوگا آڈینس کی کلائریٹی کے لیے بتاتے چلیں کہ تین دن آئین کے مطابق ہوں گے جس میں کل ملاقات ہوگی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وزیراعظم کی جس میں اتفاق کرنے کی کوشش کی جائے گی چھے ناموں میں سے اور اتفاق اگر ہو گیا تو معاملہ سالٹ اگر نہ ہو پایا تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ فیصلہ جائے گا اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی اس چیز کا تائین نہ کر پائی تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور چیف الیکشن کمیشنر پھر ایک نام کا ایک نام کو منتخب کریں گے اچھا خان صاحب جو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے ان کی پرفیمنس کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی آپ سے اس پر بات کی جائے انہوں نے بھی ایک الویدائی تقریب سے بھی خطاب کیا خان صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد پھر میں آپ سے بلاول بھٹو کی پرفیمنس پر بات کروں گا ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کو یہی سے کانٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بلاول بھٹو زرداری جو پی ٹی آئے سوری پیپلز پارٹی کے جو ایک ایمپورٹنٹ رہنوما ہے ان کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے خان صاحب سے بھی رائے لینی ہے اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمن فاریکس ایکسچینج مالک بہستان صاحب نے ویلکم کرتے پروگرام میں بہستان صاحب آپ کو ناظرین بلاول بھٹو زرداری چونکہ جو پولٹیکل کیریئر اور پولٹیکل ڈیزگریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی تو بگیننگ تھی نو ڈاؤٹ جو مرانت کے حات میں باقی رہنوما موجود ہیں وہ پہلے بھی حکومت پہ رہ چکے اور اس ورحال جو ڈیکورم ہے گورنمنٹ کا پاکستانی گورنمنٹ کا سیٹ اپ کا اس سے وہ واقف تھے بلاول بھٹو زرداری نے کس طرح سے پرفارم کیا خان صاحب سے بھی جانیں گے خان صاحب آج جو الویدائی انہوں نے ابھی دفتر خارجہ میں نیوز بریفنگ بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جیسے پاک چائنا تعلقات کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فروغ دیا وزارت خارجہ میں آنے کے بعد اس کے علاوہ پاک امریکہ تعلقات کو مضبوطی ملی اس کے علاوہ میری پرفارمنس کی وجہ سے سی پیک اور دس سالہ جو تقریبات سی پیک کی ہوئیں ان کا انعقاد ہوا فی ٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکلنے میں وزارت خارجہ بلخصوص بلاول بھٹو کا بڑا کردار رہا تو اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایک جیس جو ہم نے تمام لوگوں نے بھی دیکھی جو سلام متاثرین تھے سلام متاثرین بلخصوص خواتین ان کو گھر دیے گئے ان کو جو سہولیات پر رہم کی گئیں تو یہ بڑے پوزیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان کے پولیٹیکل ٹینئور کے خان صاحب اس پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں مہدن صاحب جہاں تک معاملہ ہے میں تو میری تو بلاول سے جا کسی پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے لیکن جہاں تک معاملہ ہے بلاول بھٹو کا باتیں کرنے کا اس نے بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں بہت سارے آرگومنٹ بہت ساری معاملات بلکل صحیح بتایا ہیں گریل لسٹ میں ہی اس نے بڑی محنت کی اور گریل لسٹ سے ہم نکلے اور اسی طرح ہر مہت چینہ کے معاملات میں ان کی بڑی محنت کی بڑی کنٹیبیوشن ہے امریکہ میں بھی کنٹیبیوشن ہے تو جنگ آدمی ہو کے اس نے بڑا کام کیا ہے ابھی سہلاب متاثرین کو گھر دیئے ہیں لیڈیز کو گھر دیئے ہیں تو میرا خیال ہے اس نے کام تو کیا ہے اس میں تو آپ بلکل دوسری رائے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو کام ہے وہ اس جو موجودہ سیٹ اپ تھا اس نے کیا ہے شباز شریف نے بھی کام کیا ہے لیکن انہوں نے کچھ مقصد زیادہ فونڈیشنز رکھی ہیں اور زیادہ کام ہو کے ستاہ کی ہیں لیکن اس نے پریکٹیکلی کام کیا ہے فارن معاملات جنگ آدمی ہو کے فارن معاملات کو بیڑا بہتر طریقے سے چڑھا ہے تو خان صاحب آگے ان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نولی کے درمیان جو اس وقت معاملات ہم دیکھ رہے ہیں پھر انتخابات میں کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا جیت پائیں گے پیپلز پارٹی پھر اس کے بعد یہ وزیراعظم کی سیٹ تک پہنچ پائیں گے دیکھو جی بات یہ ہے یہ تو آنے والا وقت ہوتا ہے جانا کہ کیا ہونے ہے الیکشن کیسے ہونے ہیں کس طرح معاملات چلنے ہیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے ہیں اور مردم شماری دوبارہ ہلکہ بندیاں ہونی ہیں ہلکہ بندیاں کیسے ہونی ہیں یہ ساری چیزیں آنے والا وقت بتائے گا لیکن موجودہ صورتحال میں ان کی پولٹیکل پوزیشن بہتر ہے کیونکہ بہت سارے کافی سارے لوگ جو تاریخ انصاف کے چھوڑ کے وہ بھی پیپل پارٹی میں گئے ہیں صحیح خان صاحب ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ ہیں بوستان صاحب مدت پوری ہو چکی ہے اور سولہ مہینے گزار لی ہیں حکمران اتحاد نے اب بھی خان صاحب سے بھی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی اور خان صاحب نے بتایا کہ مہنگائی کا گراف تو بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے ہمیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کرٹیکلی کیا کمیہ تھی ایکنومیکل پوائنٹ آف یو سے چونکہ آپ ایکنومسٹ بھی ہیں اور اس حوالے سے کیا بتائیں گے ہمیں حکمران اتحاد کی جو پرفارمچ تھی اچھا بہستان صاحب بہستان صاحب ایک تو السلام علیکم جی بہتا ہے السلام علیکم نیازی صاحب کیا حالتی کیا حالتی دوسری بات یہ ہے کہ ایک لائٹ موڈ میں میں بات کرتا چلوں کہ ابھی آخری دن ہے جو گورنمنٹ تھی وہ جو ابھی آپ نے ہمیں فیکٹ ایکانومی بتانا ہے اور معاملات کو بتانا ہے معاشی معاملات کو بلکل ہوتا ہے پہلے ہی فیکٹ بتاتے ہیں لیکن میں ایزی میں آپ کو بات کروں تھوڑا سا لائٹ موڈ میں تو یہ جو جو ہمارے مہنگائی جا رہی ہے یہ کس طرف جا رہی ہے دیکھو اس حکومت کو کوئی شک نہیں جو ورسے میں معاشی حالات ملے تھے بہت ہی زردناک بھی تھی اور پاکستان پہ ڈیپارڈ کی مسلسل خبریں چاہ رہی تھیں اور زر ختم ہو چکے تھے تو انہوں نے بڑی محنت کر کے خاص ہو شباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی اور حاصل منیر صاحب نے اور ساکڈار صاحب نے تو اس کو کامیاب بنائیا اور یہ سٹینڈ ہرینجمنٹ کے تحتین عرب ڈالر آسل کا لیے اور ایک کسٹ بھی لے لیے دو کسٹیں لینی ہیں اور سی پیک جو بلکل پیک ہو چکا تھا دوسرے لفظوں میں اس کو دوبارہ اوپننگ کی اور ایک قسم کی اور اس میں بڑے جو منصوبے سے ان کو تیج کی اور حسین اقبال کو انہوں نے بڑا سراہ ہے آپ کو چینہ نے اور دس سالہ جیشن جو منائے جا رہا تھا اس کے لیے آئے ان کے پرہ امیسیو صاحب نے بڑے اچھے پروجیکٹ پہ انہوں نے امی ایو بھی سین کی اور سب سے بڑا جو جنوبی ایشیا کا اورنج ٹرینڈ کا منصوبہ تھا وہ یعنی بہت بڑا منصوبہ ہے اس وقت تک دس کروڑ لوگ سفر کر چکے ہیں جو ترین سو دن سے مجسر اس طرح سائیوال کا جو الیکٹر پروجیکٹ کا منصوبہ تیرے سو بھی میگا وارڈ کا اور یہ بھی ایک منفرز منصوبہ چالی سلا گرہوں کو بجلی پروائیڈ کر رہے تو یہ سی پیک جو ہے ایک ٹوٹلی اقتصادی منصوبہ تھا جسے ہم بے اکوپ منصوبہ کا نام دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ صرف دنیا کو معاشی سرگرمی کو تیز کرنے کے لیے اور چھہنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے ہماری شروع میں مدد کی ہے تو وہ احسان اتارنا چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے پوہوں پہ کھڑا ہو جائے اور ہمارے کیونکہ کوئی ایسا سر جنگ کا اس کا نام سی منصوبی کے تحت فیصلہ باز میں علام اقبال انڈسٹری زون بنایا جا رہا ہے اس میں 32 اکڑ جو ہے وہ آسل کا لیگی زمین اور اس میں تیز پرس پرس نے پاکستانی مارکیٹ میں حصہ لے لیا ہے برامزاد بھی شروع کر دی ہیں تو یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں انجینئر کو بقیادہ ٹریننگ دی جارہی ہے اور لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ بنے آپ مزید شروع ہونے جس میں بس اڈر کی انویسٹمنٹ آنی ہے تو یہ بڑے ایل ون منصوبہ جو ہے ریلوے کا جو کہ کراچی سے پشاور تک بچھایا جائے گا تو یہ ساری پاکستانیوں کو بڑا روزگار میں رہے بجلی انرجی جو پاکستان کی حالت آکستان نے تھی انرجی میں اضاف ہو رہے اور انٹرنیشنل میار کے منصوبے بنائی جا رہے ہیں تو یہ ہمیں اس کی صرف اور سیڈیج کی بجائے اکنام ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہیے اور اسی طرح تاکہ غلط فہم میں گاو صاحب اس وقت سپیشل اکنام فیسلٹیشن بنائی گئی اس میں بہت بڑی امیدیں ہیں اور اس کے دو خانی میں شروع ہو اس میں جدید ترین مشینری لگائی گئی اور فصلیں ہوگا بھی دی گئی ہیں تو یہ ایسے منصوبی دو آزار فاہم ایسے بننے لوگوں کو تقریبا کروڑوں لوگوں کو بزدار میں نہیں آپ بہستان صاحب ہم اس بات کو پہلے میں آپ کے پروگرام سے کہہ چکا ہوں کہ یہ شباز شریف کو اور اس گورنمنٹ کو اور اس اتحاد کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سپل سلار کو انوالو کر کے اپنا اس کونسل کا ممبر بنا آکھے اور وہ جو زراد کا کام شروع کی ہے جب مادنیات کا کی ہے جب بھی کام شروع انہوں نے کی ہے وہ ایک بہت بڑی کامجابی ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کو بہت مفید ثابت ہو نہیں اس میں کوئی شک نہیں آسم منیر صاحب نے آتے ساری بجائے سیاسی بیان جیسے سیاسی میں نبال بنے کو اس نے معاشی ورکنگ شروع کی اور آپ کو یاد ہوگا کوئی آج سے سات آٹھ مینے پہلے بائیس بلینر جو تھے انہوں نے آسم منیر صاحب سے بات چیز کی اور انہوں کو ساری چیزیں بتائیں کہ پاکستان میں بڑھ اس وقت سنتی جو رویتی چیزوں سے اٹھ کے نئے چیزوں میں آئیں تو مادنیات کا سامنے اس وقت بہت ورکنگ شروع ہوگی اور پاکستان تامے کے سونے کے اور لیتھ ہم کے بہت سے زخائر ہیں جو پاکستان کو استعمال ہی نہیں کی ہے تو اس کی طرف کنورڈ کے ذراعث میں کی ہے لائف سٹاک میں کی ہے تو یہ ایسی چیزیں تھی کہ ہمارے دوست مال پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب یہ آرامکو کے ساتھ سعودیہ کا منصوبہ ہے وہ فائنل ہو چکا ہے تمام شرائط دو آزار انیس میں اس کا مو سین ہو گا تھا لیکن پالیس ہی نہیں بنی تھی اور اس میں اکومت نے ان کی تمام جو چرائط تھی وہ مال نہیں ہے اور اس کا فانڈ بھی بنا دی کہ تمام جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ایک فانڈ کے تحت آئیں یہ ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھ ہے جی بوستان صاحب خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے ڈالر کے ریٹ دیکھو ڈیمانڈ سپلائی پہ تو رہے گا اس میں دو سو پچاسی اور دو سو پچانوے کے در مارکیٹ کیے ڈیمانڈ ابھی حکومت نے چھے آزار کنٹینر سے ان کی پیمنٹ انٹر بینک سے شوہ کر دی ہے اس طرح جتنی بھی غیر علانی جو امپورٹ پر اٹھا دی ہیں بینکوں کو کہا جس کے پاس جتنی ڈالر ہے وہ اپنے سیل کرے امپورٹر کو پاکستان کے جی ڈی پی پروڈکشن میں اضاف ہو ایکسپورڈ میں اضاف ہو کیونکہ یہ اتنا بڑے نہیں ہے کہ پاکستان پھر حکومت بھی جا رہی ہے اس دار صاحب شاید لوگ کہ دیں وہ بھی اٹھنے والا ہے کیا پالیسی اپناتی ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں لے کوئی خطرے والی بات نہیں ہم کسٹم کاؤنٹر سٹیٹ میں بنے نہیں تو کیوں یہ کاؤنٹر بن جائے گا سپلائی بہال ہوگی جی بستان صاحب کچھ کہنا چاہ جی خان صاحب بستان صاحب میں کروں آپ پرانے آدمی ہیں اور بڑا سمجھ تھے ہیں بڑا چیزوں پر آپ کو ادراک ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ اسبلیاں کل ختم ہو جائیں کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اب جہاں تا کام سن رہے ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو ہلکہ بنیاں بھی ہوں گی اور ہلکہ بنیاں چھے سات مہینے لیں گی تین مہینے کیر ٹیکر گورنمنٹ لیں گی اچھا اب یہ آٹھ نو مہینے جب وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ گزارے گی اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کی پولٹیکل کوئی مجبوری نہیں ہوتی تو پھر یہ جو ہے نا وہ چونکہ یہ تو بادوں کا تو پولٹیکل لوگ مہنگائی کو کم کرتے ہیں لوگ تاکہ راضی رہیں پریشان رہیں تو یہ پھر ایسے آگے کیسے اس کو کس طرح ہنڈل ہوگا پاکستان میں اللہ کا شکر ہے اللہ کی بڑی نعم پاکستان کون سی نعمت ہے جو پاکستان میں اللہ نے نہیں دی اللہ نے تو آپ نے استعمال کرنے کا تہیہ کی ہے اور وہی بات جو مکمل نہ ہوئی تھی آپ نے دوسرا سوال کہ جو اکنام یہ سلٹیشن کون اس کا کام ہی ہے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو مستعمال کریں ویلی اوڈ پروڈکسن کر ہم اربون ڈالر کما سکتے ہیں اس میں اتنی صلاحیت ہے پاکستان ی قوم میں تو یہ چیزیں آگے پاکستان کو بڑھانے میں پاکستان دوست بھی چاہتے ہیں اگلے سال یا آزار ارب تک پہنچ گئے تو میں سمجھ بڑے تمام اگر کر دیتے ہیں ملک بہستان صاحب ملک بہستان صاحب خان صاحب نے بڑی امپورٹن بات پوچھی خان صاحب نے کہا جو ہلکا بندیہ ہوں گی اور اس کی ویسے انتخابات میں تاخیر کے جو چانسز نکھائی دیتے ہیں اور اس تمام تر ٹائم پیریڈ میں کے ٹیکر سیٹ اپ ان چیلنجز کو کیسے لے کے چلے گا ملک بہستان صاحب جی کانٹینیو کیجئے دیکھو جی یہ مسئلہ ہے یہ تو لگتار الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا میں آئے کے الیکشن جو ہیں اور حکومت کی طرح سے بعد یہ حضراء بیان بھی دے رہے ہیں کہ دو ہزار تی الیکشن کا سال نہیں ہے اس کا مطلب تیہہ ہو چکہ ہے کہ دو ہزار چو بیس میں الیکشن ہونے ہے خانصہ والی بات صحیح ہے تیم بڑھا دیا جائے گا دیکھو اب کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور حکومت جاتے جاتے جو تین چیزیں کر گئی ہے سیمنار بھی کی پہلے اگریکلچر پہ کیا پھر آئی ٹی پہ پھر آبی بھی حالی میں مہدنیات بھی کیا تو یہ بڑے اچھے فیصلے ہیں اور خاص طور پر جو گرین فیلڈ ریفینڈری ہے جو دوہ داروں نہیں میں خان صاحب کے دور میں اس پہ امی یو سائن ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے پچھلے چار سار میں اس کی پالیس ہی نہیں پن سکی اور اس حکومت نے اس کو پائے تکمیل پہنچا یا اس میں تو شک نہیں بہستان صاحب یہ جو ایک مصبت پہلو آپ نے بتایا ہے اس حکومت کا جتنے بھی منصوبے سٹارٹ کے اور آرمی چیف کی انوالمنٹ جیسے خان صاحب بھی گائے بگائے میں بتا رہے ہیں کہ جو ملٹری اتحاد کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوئے اکنومکل پوائنٹ او دیکھا جائے یہ ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کر رہا کامن مین کو لیکن پیٹرول اسوسیییٹیڈ ہے ساری چیزیں اس کے ساتھ اس کے لاوہ آم روز مرہ کی جو چیزیں تو روس سے تیل بھی آیا تھا اس کے بعد بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا بستان صاحب کے آگے آنے والے جنوں میں آپ کی مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس لئے اس کو ڈالر کو گرانا روپے کو مستاخم رکھ رکھ حکومت کی نمبر ون پالیس ہونی چاہیے اور اس صورت میں آئے کہ جیسے آپ نے کہا روس کا تیل ہے روس کی تیل کی اوپر بڑی چھے مگوئیاں اور اتنا بجائے ریٹ کام ہونے ریٹ بڑھ گئے تو حالانکہ انٹینیشلی بڑھ ہے ابھی چھے سی ڈالر ہو گئے اور دو دو ڈالر ہر افتے بڑھ رہے تو وہ حکومت کی بزنامی بھی چاہتی کہ جاتے جاتے یہ کڑوا گھونٹ برتی لیکن اس کو بڑھ مائدہ تھا مجلی اور گیس پیٹرول پیسے خرج ہو رہا ہے اس کو ہم نے بچانا ہے تو یہ جو گرین فیلڈ ہے سعودی کے ساتھ اکانمی اس کا آئل رفائنڈی مائدہ ہو یہ بہت بڑے چودم ملین ٹن آئل رفائنڈ کرے گا اور اس کے سب سے بڑی خوبی یہ کہ جو گرو آئل آتا ہے اس میں پیٹرول اور ڈیزل زیادہ بنتا ہے اور فرنس آئل کم بنتا ہے جو کہ رشیہ سے گرو آئل 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 آئر ہے اس میں اٹھا کام ہے اس کا فرنس آئل زیادہ بنتا ہے اور اس کا پیٹرول اور ڈیزل کم بنتا ہے اور دو مہینے کام خرچ ہوتے ہیں ایک لمحے پر آسے سے گزر کے پھر آپ کے خرجات بہت دور ہے مان پہ آپ اس کو آف لوڈ کرنا پڑتے تھے یا آپ خرچے بڑھ جاتے ہیں جو آپ ان سے ریش لیتے ہیں وہ ادھر نکل جاتی ہے ساری پھر بھی حکومت نے جیسے کہ ہمیں دو روپے پر لیٹے بچت ہو جاتے یہ اتنا بڑا مونی ہے کہ حکومت دو روپے آلام بھی کرے گی تو کسی کو فیاد ہو گا لیکن میں سمجھ ہم ہم خاص پیٹرول کی قیمت ہیں جو کروڑپتی اروپتی اس کو بھی اسی ریٹ میں مر رہے ہے اس کو سکیل بنانے چلی کم یوزر کو ریٹ کم ہونے چاہیے زیادہ یوزر کو زیادہ ریٹ ہونے چاہیے تاکہ جو عوام جو ہے اس کو سے متاثر نہ ہو جی خان صاحب آپ کیا بستان سب سمجھتے ہیں ایسا فارمول جی بنا سکتے ہیں کہ امیر لوگوں کے لیے اور ریٹ ہو جائے تو اس کا تائیجن کون کرے گا اس کو ملتا ہے زیادہ والے کو اس کے جیسے بجلی کے آپ نے سکیر بنائے ہوں ایک بجلی ایک بندے کو پچاس روپے میں دے رہے ہیں تو یہی فارمول ازر بھی لاغو کر سکتے ہیں اور کم یوزر کو اس کا ریٹ کم رکھیں تاکہ کم سے کم لوگ پیٹرول استعمال کریں جو کی گاڑیوں میں پیٹرول بھروا کے بڑی گاڑی میں جا پھر کیا ہوگا دیکھو یہ چوری ہوتی ہم اس کو روک نہیں سکتے آپ چار کروڑ یونٹ جو پری یوز کرتے ہیں اور ہمارا پانچ سو ملین ڈار ہم پری دے رہے ہوتے ہیں پھر وہ آگے بیج بھی رہے پاکستان کی ہماری اللہ ان کو عدی دے ایسی چیزوں سے بچیں اور ان کو کوئی امانداری آ جائے تو اس قدر یہی فرمولے جو فسیلٹی کریں جیسے گاڑی اس کے ایب بنا لیں اس کے ایب کے اوپر کریں دیجیٹل کا دور ہے بھائی اور اپنے جو اچھا اچھا سپوستان صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈالر کی قیمت ہی پہلے چلی کم ہوئی اور اٹریفیشل طریقے سے ہوئی ساری چیزیں ہوئیں لیکن سٹاک مارکیڈ مضبوط جا رہی ہے دیکھو سٹاک پاکستان کی جو میں بتایا یہ مائدے ہوئے یہ بڑے اچھے مائدے اور اس میں انویسٹمنٹ کی خبریں اور اب ہی تک پاکستان اس نے اپنا پیسہ سٹاک میں لگایا اور اس کے بڑے امپورٹن کوسٹن تھا یقینا مگر اگلے پروگرام میں یہ ڈسکشن کریں گے اکانومی پہ خان صاحب آپ کو بہت شکریہ ملی بوستان صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے یقینا جو نگران حکومت آئے گی وہ ان معاملات کو کیسے دیکھے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا اگلے پروگرام میں خان صاحب پھر سے حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ